پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کتنی پیاری حدیث ہے یہ ہماری سوچ ہونی چیئے من کانت ال آخرت ہممہو جس کو آخرت کی فکر لگی ہوتی ہے اس کی نظر ہے آخرت پر اس کو آخرت کی فکر ہے کیا ہوگا قبر میں سب چھوڑ کے جائیں گے مجھے اکیلے رہوں گا وہاں پر کیا ہوگا میرا حال کیا ہوگا حال میرا قیامت کے دن پچاس ہزار سال کے برابر دن کیا حال ہوگا میرا پل سراد پر کیا حال ہوگا میرا حوز قوسر پر کیا حال ہوگا میں جہنم میں تو نہیں پہنچ جاؤں گا من کانت ال آخرت ہممہو جس کو آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے جہل اللہ گناہو فی قلبی اللہ اس کے دل میں مالداری پیدا کرے گا اللہ اس کے دل میں مالداری پیدا کرے گا وَجَمَعْ لَهُ شَمْ لَهُ اللہ اس کے معاملات کو جمع کر دے گا معاملات کو ارگنائز کر دے گا وَاتَتُ خُد دُنیا اور دنیا اس کے پاس آئے گی وَحِيَ رَاقِمَ زَلِيل ہو کر آئے گی رَغَمَا يَا رَغَمُو مطلب ناک رگڑتے ہوئے دنیا آئے گی اس کے پاس جس کو آخر کی فکر لگی اس کے ساتھ تین چیزیں ہوگی کیا تین چیزیں ہوگی نمبر ون دل میں جَالَلَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ دل میں اللہ تعالی مالداری بھر دے گا نمبر دو معاملات کو اللہ اورگنائز کر دے گا سب چیزیں خود بخود کتنی چیزیں اورگنائز ہو جائے گی اور دنیا اس کے پاس آئے گی زلیل ہو کر وَمَنْ كَانَتِ دُنْيَا هَمَّهُ لیکن جس کو دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے صرف دنیا 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 دعا بھی کرتے ہیں تو صرف دنیا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنْيَا صنابت ادھر تک ہے دعا ان کی صرف دنیا یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے دنیا ہی دنیا بس اتنا ہے ان کا ان کی صرف نظر دنیا تک ہے تو اللہ کے رسول محمد صاحب نے فرمایا مَنْ كَانَتِ دُنْيَا هَمَّهُ جَعَلَى اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَا اَيْنَيْهُ اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے گریبی کو لے آئے گا گریبی اس کو ہر حال میں دیکھے گا ارے میرا یہ چلے آئے گا آرے وہ ہاں چلے آئے گا میرا یہ کیا ہوگا آرے وہ کیا ہوگا جَعَلَى اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَا اَيْنَيْنَيْهُ آنکھوں کے آگے اس کو گریبی دیکھے گی وَفَرْقَ عَلَهِ شَمْلَهُ اللہ اس کے معاملات کو بخیر دے گا وَمَا يُتِهِ مِنَ الدُنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ اور دنیا اس کو اتنی ملے گی جتنا کے پہلے سے نصیب ملتی مطلب کیا تمہیں بھائیوں فکر کرو کس کی آخرت